کہتے ہیں میں آج فرشتوں کی طرح رات گزاروں گا اور آج قیام کی رات ہے ساری رات قیام ہونا جب فجر کا وقت آنا بکیہ مختصر کر کے نماز کا تم کر دیں پھر اگر لا رات آنے کہنا آج رکو کی رات مختصر سا قیام کرنا رکو ساری رات سبحان ربیہ العظیم چلنا جب فجر کا وقت آنا بکیہ مختصر کرنا نماز کا جب تیسری رات آنے کہنا آج سجدے کی رات ہے ساری رات حضرت ویسے کرنی سر سجدے میں اور سبحان ربیہ اللہ سبحان ربیہ اللہ جب فجر کا وقت آنا تو لیکن لکھا ہے اسیدے بکھو نا گرمی گرمی فس گئے دیں گرمی گرمی حضرت ویسے کرنی کوئی مرگ مسلم نہیں کوئی دیسی کی وجہ چوپڑی روٹی نہیں کوئی چھوٹے گوشدہ شورا نہیں کوئی مٹھا نہیں مٹھا سننا دے کوئی مٹھا شٹھا نہیں کیا کھاتے تھے وہ پھل وہ سبزیاں جو گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ روڑی پہ پھینک دیتے کیونکہ فریش تو تھی کوئی نہیں جو لوگ روڑی پہ پھینک آپ اس کو اٹھاتے پاک کرتے جو گلہ حصہ ہوتا اس کو اتار دیتے اور باقی کھاتے وہ لیکھا ہے کہ ایک دن وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑی سے نا اپنا وہ وہ کھانا تلاش کر رہے تھے لوگوں کے پھینکے ہوئے پھل سبزیاں وہ تھوڑا آگے نا ایک 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 کتہ بھی اپنا کھانا تلاش کر رہے وہ حضرت عبیس پہ بھونکا حضرت عبیس کرنی پہ نا وہ کتہ بھونکا تو آپ نے کتے کو مخطب کر کے آپ نے فرمایا کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے تو اپنا اٹھا مجھے اپنا اٹھانے دے پھر دل میں خیال آیا پھر کتے کو کہتے ہیں سنوے تو عبیس پہ بھونکا ہے اگر مرتے وقت عبیس کو کلمہ نصیب ہوا اور عبیس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو کتہ عبیس تجھ سے چنگا ہے اور اگر مرتے وقت عبیس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتہ پھر تو عبیس سے چنگا ہے میار مقرر کر دی میار مقرر کی سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے اس لیے اور یہ ادھر سے کربلا ہے اور کیا ادھر سے کربلا لیکن اصل میں حضرت جی حضرت بیٹھے ہیں یہ علماء کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں میں ایک درد آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں لیکن بٹا کربلا تو ہم بڑی پیچھے چھوڑا ہے کہنی درج اور مثلا چلو اس پہ پہلے یہ محرم گزریں سفر آ جائے گا سفر گزریں گے ربیل اول سے مثلا اگر ربیل اول کو دیکھ لیں تو مثلا کیا ہے حضرت جی حضرت صاحب بیٹھے ہیں ہم نے حضرت جی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بکریوں سے آگے گئے کوئی نہیں اس طرح نہیں ہے وہی آج بھی ہم وہ لوریاں سنا رہے ہیں آگے گئے کوئی نہیں حالا آگے جائیں تو بہت کچھ ہے آگے شہب ابھی طالب ہے 8 سال حضرت جی گھٹلیاں چوشتی ہیں کیوں حضرت امت کو گرمیلا گریہ ان کو سنایا ہی نہیں حضرت کسی نے کیوں امت کو گرمیلا گریہ اسی لیے کسی نے وہ سنایا ہی نہیں وہ محبوب کا شکم مبارک پہ وہ پتھر باندھنا امت کو بتایا سنایا ہی نہیں گیا امت کو بھا یہی بتایا مٹھا گانا زنت امت کو بس یہی بتایا نبی علیہ السلام کو گوشت بڑا پسان تھا لیکن بھائی نبی علیہ السلام کو حلال کا گوشت پسان تھا کسی دا کھانا نہیں ہے پسان کوئی بھی ہے امت حلیمہ کی بکر اسی لیے تو تباہ ہو گیا سارا کچھ شام تباہ ہو گیا عراق کی انڈ سے انڈ بچ گئی ہے افغانستان آپ کے سامنے تباہ ہو گیا پاکستان کا تقریبا دیوالیا ہوا پڑا ہے پچاس روپے ایک یونٹ ہو گیا تین سو سے اوپر تیل ہو کے واپس آ گیا پھر واپس جانے لگا لیکن امت آج بھی بیٹھی کیا کر رہی ہے تیریاں بکریاں نو پامانگی میں چارا تیلیمہ میں نو نال رکل امت آج بھی اتھکل ہوتی اللہ کے بندے حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں اور تیری ڈیوٹی نہیں بکریاں بکریوں کی ڈیوٹی میری تھی میں نے کر لی اور دو ہزار تئیس کے مسلمان یہ دیکھ تیری کیا ڈیوٹی ہے تو کیا کر سکتا ہے ان کے دین کے لیے بکریوں والا کام میرا تھا میں نے کر لیا ہوا لیکن امت لگی ہوئی ہے بیٹھ کے نہیں ویسے میں ایک بات پوچھیں یہ ہو سکتا ہے بھدرت سیانے بیانے بیٹھے گا ٹھیک ہے یار کوئی شاعر تھا پتہ نہیں اس کا کون ہے شاعر کا انہوں نے لکھ دیا اپنی ایک انہوں نے محبت کا اظہار کیا اب ہو سکتا ہے ایسے کچھ حضرت حضرت حلیمہ فرمایا بکریوں میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے کی ہے جو ابو پکر کی ڈیوٹی تھی وہ ابو پکر نے کی ہے مولا مشکل کشا کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے جو حسن کی ڈیوٹی تھی حسن نے کی ہے حسین پاک کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے دوہزار تئیس کے مسلمان یہ دیکھ تیری ڈیوٹی کیا تو وہ کر تیری ڈیوٹی میں کشمیر ہے تیری ڈیوٹی میں فلسطین ہے تیری ڈیوٹی میں تیرا اپنا پاکستان ہے اے دیال تیانکار میریاں بکرییاں لگا چاہ رہا نہ آکے مجھے نہیں پتا مجھ پہ کیا فتوہ دیں گے بیعذبی کا دیں گے مستاخ کا دیں گے جو دینا ہے آپ دے لو میں اس بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں جب آپ کو بل زیادہ آئے بل سامنے رکھ کے نہیں کبھی کہتے تیری بکرییاں انہوں پاوانگی میں چاہ رہا تھا لیم میں انہوں نار رکھ لیا عدد جا کے دروازہ پانچھڑ دے بل زیادہ کیا آئے جب دین کی باری آئے تو پھر بکرییاں جب کو کام کی باری آئے تو پھر بکرییاں امام حسین نے نہیں کہا ادھر بیٹھ کے مدینہ پاک بھئی اگر معفل کر لینا کروا لینا ہی دین تھا تو پھر امام حسین بھی مسئل سے نبی میں بیٹھ کے معفل ہی کرتے ہر جمعہ کو لنگر پختاز یعبہ تھے تابعین تھے گربل آ گئے لیکن امت علیمہ کی بکریوں سے آگے اتھے کھڑی ہے اتھے کھڑی ہے امتہار بھی بیٹھی یہی پڑھ رہی ہے میری عمر مدینہ دیٹ بیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی اوہ تیرے ساتھ یہ بتی کلو بیٹر آگے کشمیر آگے گزرات والو نہ آپ سے کشمیر زیادہ دور ہے نہیں میرے سیالکوڑ سے زیادہ ادھر یہ حال ہے کہ جس ہندو کا فوجی کا دل کرتا ہے جس مسلمان بیٹی کے جس مسلمان کے گھر سے چاہے بیٹی اٹھا کے لے جائے اور امت یہ تھے بیٹھ کے کی کرنڈائی بس سوکھا کام ہے نا جی بیٹا مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا مرے ہوئے یزید کو برا کہنا اس کو للکار نہ سوکھا کام ہے انہیں کڑا آنا ہے وہ تو مر گیا وہ تو باصل جہنم ہو گیا اہلِ بیعت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم دشمنانے اہلِ بیعت جیتے انہوں کو کربلا والے ہیں لیٹا ہی پیارتے پتر زندہ جی زیدنو للکار ہاں میں بیکھاں دوں کنے جو گئے سوکھا کام ہے حضرت پھر یہی ہوا حضرت ربی اللہ والا آیا امت بکریوں سے آگے نہیں گئی محرم شریف آئے دس محرم جو میں شہادت حضرت سیدنو امام حسین اتھے بھی امت پوک ہوتے تریت اگر کوئی نہیں گئی اتھے کھڑی نہ سبرِ حسین یوں نا جی سبرِ حسین ہم دا دے پکے ہیں لے شاہ رہے ہم دے نہ سبرِ حسین نہ عظمِ حسین نہ اندازِ حسین نہ سجدہِ حسین نہ تلاوتِ حسین نہ طریقہِ حسین نہ عشقِ حسین نہ محبتِ حسین بس ربی اللہ والا آیا تو بکریوں سے آگے نہیں گئے شہادت آئی تو پانی اور لنگر سے آگے بس یہی بتایا جی پیاسے تھے بھوکے تھے یہ نہیں بتایا سبر والے بھی تھے یہ نہیں بتایا رضا والے بھی تھے یہ نہیں بتایا ذکر والے بھی تھے یہ نہیں بتایا کہ طاقت والے بھی تھے ہاں بٹا میں آپ کو پانی بھی بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوں لیکن حضر جی آپ اس میں بیٹھے ہو وہ ایسے نہیں جو گے کہ امام صاحب سے پانی بند کر چڑھ دے کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کی تو جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ حضرت ان کا تو جھولا بھی آگے جبریل جھولایا کرتے تھے کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کی تچکی بھی آکے جبریل چلایا کرتے تھے وہ اتنے یہ لکھا ہے جی ایک دن ہے شہزادوں نے تختی لکھی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی دونوں نے تختی لکھی اور فیصلہ کروانے کے لئے نانا جان کے پاس آئے عرض کی نانا جان دیکھیں کس کا خط زیادہ اچھا ہے اب دیکھیں کتنا پیار اللہ کے رسول کو بھی ایک ہی ٹھیک ہوگا دونوں سے اتنا پیار فرمایا فیصلہ جا کے علی سے کروانے پہلے آئے حضرت علی پاک کی بارگاہ میں اور حضرت علی پاک وہ شخصیتیں ہیں جن کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین قاضی علی ہیں جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اب کیا کہیں حضرت حسن پاک کو کہیں تیری ٹھیک ہے حسین تیری لکھائی نہیں ٹھیک کہا جا کے فیصلہ اپنی امہ سے کروانے وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آئیں انہوں نے دونوں تختی دیکھی فرمایا اپنے نانا جان سے فیصلہ کروانے اب نبی علیہ السلام دونوں کی تختی دیکھ رہے ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اتنی دیر میں جبرائیل حاضر ہوئے ہیں آکے ارز کیت اللہ کے رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں ہم کریں گے اور ایک روایت میں ایک روایت میں سیب آیا ہے اور ایک روایت میں موٹی بھی آئے ہیں تو بول دونوں تختیاں نیچے رکھیں اور یہ جو سیب ہے نا اس کو اوپر پھینکیں جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی لکھائی اچھی ہے اتنے دونوں پیارے اللہ پاک کو لکھائی جی سیب جب اوپر پھینکا گیا نا تو واپس آتے آتے تھے قدرتی طور پر سیب کٹ کے دو ہو گیا ایک امام حسن پاک کی تختی پر گرائے ایک امام حسین کی تختی پر گرائے وہ وہ تھے تو ان کا پانی کو بند کر سکتا ہے کوئی چوڑا کوئی ابن زیاد کوئی شمر ان کا پانی بند کر سکتا ہے جن کی اتنی طاقت ہو جن کے فیصلے ارشوں سے ہوں جن کے جوڑے ارشوں سے آئیں جن کی چکی کا فرشتے چلائیں جن کے جھولے فرشتے جھولائیں ان پہ وہ چوڑے پانی بند کر سکتے تھے نہیں بلکہ ہوا کیا وہ اپنے زہن میں کھڑے تھے کہ ہم نے آل رسول پر پانی بند کر دیا وہ وخری بات ہے میرے امام پاک نے پانی کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے وہ اسی زہن میں کھڑے رہے کہ ہم نے پانی بند کر دیا ہوا ہے وہ وخری بات ہے میرے امام نے پانی کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہے میں تو کہتے ہو میرے امام زمین کو اشارہ کرتے اپنی ایک انگلی رگڑھ دیتے زمین پہ اپنی ایڑی رکھتے زمین پہ ہزاروں آپیں زمزم جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ وہ تھے جن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اگر امام حسین حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئے نبی علیہ السلام تشریح لے جائیں اور جا کے کہ فاطمہ ان کو نہ رولایا کر ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اصل میں ہوا کیا وہ امام وہ بتایا ذرا جی میاں محمد بخ صاحب نے اصل گالدسی کیوں یا کیسے اصل ہوتے ہیں یہ پانی پہ تو دیاری لگتی ہے صحیح ذرا جی لیکن میاں صاحب نے اصل گالدسی وہ کیا کہتے ہیں وہ اصل میں کیا طاقت ہندیاں زور نالایا طاقت ہندیاں زور نالا مانتا آپ کا میرا زوق کہتا ہے پکی بات ہے کہ نیرے فرات نے امام صاحب کی بارگم ہے پتہ نے کتنی بار عرض کیا ہوگا امام صاحب علی اکبر علی اصغر مستوراد سیدہ زینب مجھے اشارہ کرتے ہیں آپ تو توجہ نہیں فرما رہے ہیں میں اب دیکھو نا حضرت یہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ گرمیوں میں سب سے جو پتر اوکھا وضو ہے گرمی کے رمضان میں وہ اثر کا وضو ہے ساڑھے تینوے یہ روزہ بند ہویا ساڑھے پانچوے اثر دیدان ہوئی ہے اور وہ والا وضو بارہ تیرہ گھنٹے گزر چکی ہیں پیاسے اور کرنا کیا ہے کہ جناب وہ کلی کے لیے موہ میں پانی ڈال موہ میں پانی کلی کے لیے اور کرنا کیا ہے نیچے جانے نہیں دینا اللہ بارہ تیرہ گھنٹے کا پیاسے بندہ کتنا بڑا انتحان ہے یہ وضو اور یہ اللہ کا شکر ہے جی پامیسی جمعید مارے کمزور مسلمانہ پچھلے پانچ سال ہسی یہ انتحان دیتا ہے الحمدللہ لیکن دو ہزار تئیس کے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود میرا بھی اتنا ایمان تھا کہ میں نے موہ میں پانی رکھ کے اندر جان دیتا بھائی جو دائیں کھڑ بیٹھا ہے جو بائیں بیٹھا وضو کر رہے تو اندر لے جا اس کو کیا پتا اس کو تو یہ پتا کلی کے لیے موہ میں ڈالا لہجہ سوڑا جا تھلے لیکن بندہ نہیں لے کے جاتا کیوں آج میرے اللہ دی مرضی اور بھائی دو ہزار ترہی والے کمزور ایمان کے باوجود تیرا یہ حال ہے تو موہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں جان دن دا کہ رہ پنی مرضی نہیں تو میں کہتا ہوں پھر میرے ایمان پاک کا عالم کیا ہوگا پھر زندہ پھر ان کا عالم کیا ہوگا پھر ان کا عالم نیرے فرات پتہ نہیں کتنی بار اس نے عرضی پیش کیا یہ پیئیں آپ نہ پیئیں میں تو ہوں ہوں آپ کی وجہ سے آپ کے نانا جان نہ ہوتے نہ فرات ہوتی نہ نیل ہوتا نہ چناب ہوتا نہ جہلم ہوتا کچھ بھی نہیں ہونا سارا کچھ ہے آپ کے نانا جان کے دم قدم سے ہے تو یہ کافر مل سے پانی پیئیں یہ چوڑے پانی پیئیں آپ نہ پیئیں یہ تو آپ کی مرضی ہے آپ تشریف نہیں لارے یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے آلے رسول پہ پانی بند مجھے اشارہ کریں میں آجاؤں قدم چومنے اور میرا حضرت جی وجد کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے نیر فرات کو آگے سے مسکر آکے یہی فرمایا ہوگا جے ہو میرے دوکھوچ رادی مجھ سوکنو چلے باما لیکن کیا بیڑا رڑ گیا حالا حضرت میں کوئی دو سو سال پرانا بابا نہیں ہے تین نگست انیس سو چوراسی حضرت انتالیس سال عمر ہے میری یہ جو سپیشل حضرت بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں حضرت صاحب آج سے جو دس بارہ سال پہلے محرم کی ایام ہوتے تھے اور آج جو محرم کی ایام چل رہے ہیں کتنا فرق آگیا ہوں پتر جو میں نے اپنا ہی بچپن میں محرم کی ایام دیکھے ہیں حضرت جی ٹی وی کا تصور نہیں تھا ہوتا ان دنوں میں کیوں حضرت صاحب اتنا عدب ہوتا تھا حضرت محرم ٹی وی بلکہ ٹی وی بان چھوڑو حضرت جی جو وہ پی ٹی وی والے تھے وہ نہیں تھے لگاتے کچھ بھی بالکل حضرت جیسے محرم شروع ہونا ہے ڈرامے اچھرامے ٹوٹل بند یا علماء کے بیان چلیں گے یا ناتیں چلیں گی یا چلو ظاہر افقہ جعفری ابھی ہے نوحے وغیرہ چلیں گے دوت اس تو لاوہ حضرت بلکہ جو والدین تھے وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے میں نے چلے جانا ہے پیچھو بچے نے ٹی وی لانتو باز نہیں آنا جان جان وہ کیا کرتے تھے الٹی نے دی تارلا ہٹ دین دیسا پڑھ کے تصور نہیں تھا اتنا عدب تھا حضرت جی محرم اب پروگرام بڑے 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 پروگرام حضرت ہو رہے ہیں پہلے اس طرح پروگرام نہیں ہوتے تھے جس طرح بہو رہے ہیں میں ایک تقریر زور کے بات کر کے آیا ہوں اب ایک تقریر یہ کر رہا ہوں ایک تقریر میں نے اس کے بات کرنی ہے پھر ایک تقریر میں نے اس کے بات جا کے کرنی ہے اتنی تقریریں ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں حاصل کوہیں کو پتر مرندہ دب اللہ میں حیران ہوں چلو ہم تو تقریباً حضرت اوپر بڑی بڑی پوسٹوں پر یہ سارے چینل میں جتنے وہ فکہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں کچھ بھی باندھ نہیں ہو رہا حضرت گانے چل رہے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں فلمیں چل رہی ہیں کیوں حضرت صاحب تھا کو تصور اللہ کی پاس کسے کی جورت نہیں تھی ہوتی کو تصور نہیں بھئی دن آگئے ہیں آل رسول کی شہادت کے دن چل رہے ہیں کوئی تصور نہیں تھا ٹی وی کا لیکن اتنے پروگرام ہے لیکن حاصل پچھے جا رہے ہیں دن با دن دن با دن پچھے جا وجہ کیا حسینیت بیان ہی نہیں ہو رہی ہے ہم تو بس وہ پانی بیان کر رہے ہیں اسی پہ سارا کچھ ہوتا ہے اسی پہ حضرت اموشنل بھی لوگ ہوں گے اسی پہ سارا کچھ ہو گا پچھے ہم اس حال کے طور پہ کتنی کم پیچھیں ہیں حضرت میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں یہ آپ کا ادھر ہی گھوم رہا ہوں جلال پور جٹاں گیا جلال پور جٹاں سے جناب پھر ہم ادھر گئے پھر ادھر آئے پھر ادھر سے عمر والی جائیں گے میں گھوم رہا ہوں حضرت اور میری یادت ہے کہ میں بڑا بیدار گھومتا ہوں حضرت کمن کر کے نہیں گھومتا میں اپنے گردوں نوا دیکھتا رہتا ہوں حضرت حال کیا ہے کہ گرمی ہے آج کل حضرت اکثر لوگوں نے اپنی دکانوں کے باہر وہ کلر رکھے ہوئے لوگوں کے پانی پینے کے لیے مسافر گزریں گے کسی کو پیاس لگے تو کو پانی پی لے دو ہی صورتے ہیں نہیں گلاسوں کی یہاں تو زیادہ تو ویسے پلاسٹک کے گلاس میں نے دیکھئے ہیں پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوا ہے میرے حداسیں ہم پندرہ روپے کا آ جاتا ہے تو کہیں کہیں ادرہ جی میں نے سٹیل کے گلاس بھی دیکھئے ہیں لیکن دکھ فتح کس بات پہ ہوتا ہے دکھ کس بات پہ ہوتا ہے کہ اس پندرہ روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے بھئی یار ہم اتنے اتنے گھٹیا چھو ہو رہے ہیں ہم اتنے گھٹیا چھو ہو رہے ہیں ہم اس اچھا باقی تو ہم ادرہ جی سوکھی بات ہے نا یہاں جس سے بھی پوچھنا ہوں اس نے بتا کہ اے حکمران چھو ہو رہا ہے چل مان لی بہی میں نے تیری حکمران اوہ بھائی لیکن وہ اس ریول کے چھوڑ بھی نہیں ہے کہ پندرہ روپے کا گلاس آ کے چھوڑی کر لیں پندرہ روپے والا گلاس یا تُو چھوڑی کر رہا ہے یا میں چھوڑی کر رہا ہوں وہ پندرہ روپے والا گلاس یا تو چھوڑی کر رہا ہے یہاں اتھر جہاں حسینی ہیں تو اتھر پندرانہ پہلے گلاس انہوں سے سنگلی لانی چاہیے دی پندرانہ روپے والے گلاس کو صرف اس لیے سنگلی لگی ہے کہ ہے حسین اور حسینی لیکن کتھے بس ایتھے 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 نہیں جس دن ادھر حسینی اتھائے گی اس دن پھر گلاسوں سے سنگلی نہیں بڑھائی ہے جس دن ادھر حسین حسینی اتھائے گی پھر مسجد سے جوتی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا ابھی ادھر ابھی ادھر ایتھے لے آو حسین پاک کی جگہ صرف یہ نہیں ہے حسین پاک کی جگہ یہ اٹھو میرے بچے ادھر لاؤ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے اور اپنے اپنے بچوں کو پڑھاؤ حسین ادھر اللہ کی قسمیں ہم سوئے پڑے ہیں سارے کے سارے یہ بچے بیٹھے ہیں یہ چلو یہ تو چلو مدرسے کے بچے ہیں جو آپ کے اور میرے بچے ہیں گھر میں پتہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ چا گھڑی نے ایک وجہ آیا چوہا نہیں تھے آیا یہ پڑھ رہے ہیں چوہا پڑھا رہے ہیں ایک بار رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یارب خداوندہ نے مکتب سے سبق انشاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا یہ عمر ہے حسین پڑھانے کی یہ عمر ہے علی پڑھانے کی یہ عمر ہے ابو بکر پڑھانے کی ہم نے حضرت ان کو کب حسین ابو بکر عمر علی پڑھانے ہیں جب وہ والے رنگ چڑھ چکے ہوں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں سکولوں میں ہنٹی ڈنٹی سٹ آن دا وال یہ کیا پڑھ رہے ہیں ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے یہی پڑھ رہے ہیں نہیں پتر ان کو ابو حسین پڑھا اور یہ قربان جاؤں کوئی تھا جس نے اس عمر میں وہ لکھا ہے یہ بزرگ تھے تو اپنی بچی لے کے وہ چلے گئے مچھلیاں پکڑنے وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے اپنی بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے ملا گے جاتے بچی مچھلی دیکھتی اس کو واپس دریاں میں اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے اب وہ اسی ہیں کہ مچھلیاں واوہ ہی ہوگی جب ان کو وقت گزرا کافی مچھلیاں انہوں نے سمجھا کے پکڑ لی ہیں وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا مچھلیاں اس نے دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں وہ مچھلیاں کدھر ہیں پانی میں واپس پھینک دی انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی کیوں پھینک دی وہ کہتی ہیں بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز نہیں ہمیں صبح بتاتے سب گھر والوں کو بٹھا کے کہ وہی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے اب روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ اسی درخت بیاری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اب روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی جانور کے گلے پہ چھوری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے انہوں نے کہا بیٹا چالی بابا میں نے مچھلیاں اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کوئی غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں لیکن ان کو ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا ان کو کیا پڑھا رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ چا گھڑی نے ایک بجائے چوہا نہیں چاہا چوہا پڑھا ہونڈے چوہا آپ کو تو ہوش ہی نہ بیٹا اللہ نے کوئی تھوڑی سی بصیرت دی ہے تھوڑا غم ڈالا ہے اندر مجھے پتا ہے کیسے یہ اتنی بڑی عمارت کو گرا رہے ہیں ایک ایک کر کے ایک اٹھ کھٹ کے سوٹے دینے پہ جب انہوں نے پڑھنے ہی چوہا ہے تو انہوں نے وقت کے یدید کے سامنے کیسے جڑے ہونے ہیں ان کو تو پڑھایا چوہا گیا ان کو تو پڑھایا یہ گیا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال ان کو یہ تو پتایا کہ یعنی سیٹ آن دا وال نہیں یزید سامنے سینہ ان کو تو پڑھائیے رہے ہیں سیٹ آن دا وال ان کو یہ تو پتایا ہی نہیں یزید سینہ مٹھا مٹھا ظاہر دے رہے ہیں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں نہیں پتر اتھے لیاؤ یہ ہے حسین پاک کی جگہ اور جدن پتر حسین پاک اتھے آگے نا چھا جاؤ گے تم دنیا عجزلہ جی میرے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں آپ کا پتہ ہے تقریبا نہیں ابھی جنوری فروری مارچ اپریل میہ جون جولائے اگست شروع ہو چکے اگست تک پتر اس وقت تک اٹھ لق ہمارے بچے باہر جا چکے ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ان میں انجینئر بھی اٹھ لق ہمارے بچے باہر اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ چھوٹے انہوں نے چودنگس کا مزا نہیں لیا ہوا جب ہمارا بچپن تھا نا ہمیں اتنا پیار ہوتا تھا اپنے پاکستان سے پیسے جوڑنے چندیاں لین لیں چودنگس تھا آ رہی ہے پیسے جوڑنے جو کٹ پیجنے سپیشل اکثر نا موسلی دے پیسے نہیں ہیں لب دے منگنے گالان چڑکاں بہنی ہیں کیا کرنا آٹھا چوری کرنا حضرت آٹھے دے نال چندیاں لانی ہیں سڑھا پاکستان میرا پاکستان پتہ ہے آج کیا آل ہے وہ پاکستان جس کی کبھی ہم آٹھے سے چندیاں لگایا کرتے تھے عجد عجد پتر واس چلدہ پہ اچھاڑ کے نسندے آدھے اے پتر سارے ایسی تسی ہو بیٹھے ہیں جڑے ناس نہیں سکتے مسجد میں بیٹھے ہیں جھوڑ نہیں میں بولوں گا اے سارے تسی ایسی ہو بیٹھے ہیں جڑے ناس باقی جدہ جدہ آواز چلدہ پہ حضرت تو پاکستانوں چھڑ کے اتنے بڑے حالات اس وقت پاکستان جدھی آگذی آٹھے نہ چڑھنی اللہ نے انہیں سب میرا پاکستان چودہ آگست جشنی آزادی حضرت اتنا پیار تھا پاکستان سے حضرت آٹھے نہ جنیاں کسی چڑھنی آج جدہ جدہ آواز چلدہ پہ اور نس دینے پہ اور ناس گہے نے یہ سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جڑے ناس سکتے جنہیں پیسے نہیں کے ناس جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں پہندہ بار سچ بولنا چاہیے جی مسجد میں بیٹھ ہاتھ پہندہ ہوئے تھے اسی بھی کوئی نہ تھے ہوئی ہے آج بیٹا پاکستان کو ضرورت ہے حسین نیت کی اس لیے صرف ایتھے نہ حسین رکھو حسین کو ادھر آنے دو حسین پاک کی جگہ یہ ہے یہ یہ حضرت علی پاک کی جگہ یہ ہے اب دیکھیں نا میں ابھی پھر بورڈ پڑھ کے آئے ہوں راستے میں میں نے وہ چونک کاٹا ہے نا تو آگے بورڈ لگا ہوا تھا حضرت جی وہ جی فلان ملک میں تعلیم اصل کرنے کا بہترین موقع میں بات سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں ہم جاتے ہیں جی باہر پڑھنے کینڈا جاتے ہیں یوکے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہم جاتے ہیں میں ایسے آپ کے سامنے کی سوال رکھنے لگا ہوں قرآن اونا کولے کے ساڑے کولے تو پھر اونا نوانا چاہیے تھے اسی کیوں جان رہے ہیں قرآن تو میرے پاس ہے اور جو میرے پاس قرآن ہے وہ دعویٰ رکھتا ہے جو آپ کے اور میرے پاس قرآن ہے وہ دعویٰ رکھتا ہے وہ کہتا ہے ہر شئے کا بیان موجود ہے قرآن میرے پاس ہے لیکن وہ میرے پاس پڑھنے ہیں جا میں ان کے پاس پڑھنے ہیں اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے علی ان کے پاس ہیں کہ آپ کے میرے پاس ہیں تو پھر جانا ہونا نوچاہی دا سی آنا ہونا نوچاہی دا سی کے بھائی وہ آکے ہمیں کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس ہے قرآن ساڑے کل نہیں پڑھاؤ کچھ ہمیں بھی تمہارے پاس ہے علی ہمارے پاس نہیں علی پڑھاؤ کچھ ہمیں بھی لیکن ہو کیا رہا ہے وہ نہیں آرہے قرآن والا ان کے پاس جا رہا ہے وہ نہیں آرہے علی والا ان کے پاس جا رہا ہے جا کیوں رہا ہے کیونکہ نہ تیرے پاس قرآن ہے نہ میرے پاس قرآن ہے نہ تیرے پاس علی ہے نہ میرے پاس علی ہے قرآن علماریوں میں علی صرف ہے تھے اور یاد رکھنا بھائی جس دن قرآن ادھر آ گیا جس دن علی ادھر آ گئے پھر تم نہیں جاؤ گے پھر وہ آ کے کہیں گے علی والے یو کرسانوی تو بڑھا ہو لیکن کیا ایتھے حسینی سکیوٹی لیکن مکمل بات سن کے سبحان اللہ کہنا اسے بہلے نہیں کہنا زیارت ہو جائے اور خواب میں مجھے امام پاک یہ حکم کر دیں اے میرے نانا جان کے عمتی اے پانچ دن پاک سے پیار کرنے والے اے اہلِ بیتِ اتحار کی محبت کا دم بھرنے والے اے میرے نام کے نعرے لگانے والے جو قرآن میں نے کربلا میں نیزے پہ پڑا تھا اس قرآن میں سنا ہاں کو تھوڑا سا مجھے نہیں مکمل بات نہیں ابھی آپ نے میری سونی سوال میرا اور میں اس پہ گفتو ختم کرنے لگا ہوں اے وینے جو گے کنہ نو کوئی سنا لگا اے جس اڈی کربلا اے سانو قرآن ہی نہیں آن دا جنو بچان وست امام حسین گئے پانی یاد ہے پوکر یاد ہے جس قرآن کو بچانے کے لیے ہو گئے ہو تو آتے ہی دوستو بھئی ہے کوئی تو ذرا سنا ہوں اٹھ کے کو نوجوان کہ ہاں جی میں سنا ہوں گا امام پاک کو قرآن پڑو ہاں ذرا پڑو ہاں اپنا گریبان امام پاک زیارت ہو جائے اور امام پاک خواب میں فرمائے اے میرے نانا جان کے امتی سنا ہوں قرآن جڑا میں نیزے تے پڑے آسی کی سنا ہوگے کی کوئی میں سبیل لائی سی تو انہوں نے کہنا قرآن کی کوئی میں لنگر مڈے آسی ہو انہوں نے کہنا قرآن سانو جی اڈا سبیل نا یہ لنگر نا پیار ہوندہ تھی جنتی مگالنہ ہی ذارہ گو جی قرآن قرآن مقصد حسین امت بھول گئی پیچھے چھڑ دائی امت مقصد حسین اجھے نہیں قرآن آندا تو ہی پا میں پیہ گو جو میں مردی چھپ کر انہیں پتا ہے ذرا نہیں آتا اس لئے بتر اصل والا ہو اللہ آپ کو برکت دے سبیل لگانا کھانا ان کے نام کا باتھنا قرآن سکھون گے نا قرآن آج تو با سارے انشاءاللہ بتر جو انہوں نے پیار ہے قرآن سکھو بچے انشاءاللہ قرآن سکھو وہ تو سارے قرآن والے تھے وہ سارے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی ان کے لئے لکھا ہے یہ مسیح نبی شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اب ان کو نہیں پتا کہ میرے نبی پاک میری تلاوت سن رہے ہیں یہ بے آکے پڑھ دینے بے تو یہ اپنی موج میں تلاوت کر رہے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ نُعَشْرُ وَالشَّفَاعِ وَالْوَتُرُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرُ هَلْ فِي ذَلِكَ قُسَمُ الَّذِي حِجْرُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّخُرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغْوُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ عَبُّكَ سَوْتُ عَذَابِ قرآن نبو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالی ان کو نہیں پتا نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا جب وہ تلاوت ختم کی اٹھے پیچھے نبی باق علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑے سوڑا قرآن پڑے اچھا وہ اب آگے یہ عرص کیا کرتے ہیں میرے محبوب آپ سن رہے تھے میرا قرآن پڑھنا فرمایا ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا میں کھڑا سن رہا تھا پتا کیا عرص کرتے ہیں میرے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں اگر پتہ ہوتا تو میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا قرآن 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 نزتِ قرآن پاپ لینوں جاگے کہ آپ بھائی کو خدا دا خوف کا یہ یاد کری کی قرآن شلی پتہ نمازہ لے پاسے آؤ قرآنہ لے پاسے آؤ میرے علی دیکھو نا حضرت علی بیٹا ولادت مسجد میں پیدائش اور شہادت بھی لیکن نا پیارو نا نو مسجد ہوتے آئی مسجدہ لے آئے بھی مسجدہ گئے بھی تو پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی والا ہوں اور پھر وہ مسجد والا نہ ہو آئے 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 علی پاک کو تو آئے بھی مسجد میں شہادت